امت خضرہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ لاتے ہیں وہ لوگ اور تمام قائم کرنا محمدی نسانیوں کو مٹا دینے کی کوشش کرنا ہے اور اپنے قدیم عداوت کو چھپانے کے لیے خدا اور نماز کا بہانہ پیش کر کے امت محمدیہ کو فریب دے رہے ہیں حالانکہ ان کا خدا اور نماز ماننا مطلق زمانہ جہلیت کا طرح ہے جیسے زمانہ جہلیت والے ایک آسمانی خدا کو مانتے تھے اور اس خدا کو خود کرنے کے لیے نماز پڑھتے تھے خدا خود ہو کر ہمارے گناہ کو مات کر دے گا یہ ان کا سوچ تھا یعنی خدا نماز کے بھروسے میں دنیا کے سارے جرائم جتنا بھی ظلم تصدد تھا وہ لوگ کرتے تھے اور خدا کے گھر میں ہی زینہ اور اگلام بازی بھی کرتے تھے اور امید کیا رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد جنت میں بھی موضمت بھی کریں گے چونکہ زمانہ جہلیت کے خدا نماز اور مذہبی علماء سے مجبور عوام پریشان حال تھے یہ اس وقت کی باتی جو آج بھی وہاویوں میں دیکھنے کو آراز کو لکھ رہے ہیں اس لئے پیغمبر اقلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہل انسانیت کی جاہل انسانیت کی ضرورتی اور مجبور انسانیت کی آمن و سلامتی کے لیے ان مذہبی علماء کو پہلے خدا اور نماز سمجھا دینا چاہا تاکہ انسانیت کو زمانہ جہلیت کی طرز ماظر سے نجات ملتے تھے اس لئے پیغمبر اقلام نے فرمایا انسانیت سے جدا کہیں کوئی پدا نہیں کہ اللہ احد ہے اور بنیاد ہے پیغمبر اقلام کیسی بات پر علماء عرب یعنی کفار مسرکین کو اصطلاف ہو کہ کیا حضرت محمد پر کوئی خدا نہیں ہے تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کی ذات ہی مذہب کائنات ہے اور ہر وقت انسانیت کے ساتھ اللہ کی اجاجت نہیں کہ انسان گناہ کرے پس لا الہ الا اللہ سے خدا سمجھ میں آجاتا ہے اور انسانیت کی خدمت سے امادت سمجھ میں آجاتا ہے تو زمانہ جہلیت والوں نے انکار کر دیا کہ ہم لا الہ الا اللہ کو نہیں تسلیم کریں مخلوق یہ منظر خالق ہے اور آسمان پر کوئی خدا نہیں اس کی پوری بحث قرآن صرف سے موجود جیسا کہ جب حضور نے فرمایا انہم کانو قیدہ لہم لا الہ الا اللہ جس کے معنی ہے خدا احد ہے یعنی خالق کا غیر مخلوق نہیں تو مشرقین عرب نے کلمہ سے انکار کر دیا اور کہا یہ تقبرون کہ اگر مخلوق میں ایک خالق کو تسلیم کر لیا جائے تک تو ہمارا خدا اور نماز بھی ختم ہو جائے گی پھر ہمارے گناہوں کے معاقی کیسے ہوگی گویا لا الہ الا اللہ سے مشرقین عرب کو تاجر ہوا حیرت اور بہت شور و غل مچائے کہ آپ نے تو خالق اور مخلوق کو ایک ہی میں ملا دیا اور ساری کائنات کو ایک خدا بنا دیا مشرقین کی وہ باتیں قرآن میں اس طرح سے آیا ہے کہ یہ تو بڑے تاجر کے بات ہے کہ جبکہ ایسی بات کسی اگلے پیغمبر میں نہیں کیا کہ نہیں سنی ایسی بات اگلوں سے کہ آسمان پر کوئی واحد خدا نہیں مخلوق ہی مذہر خالق ہے سارہ نمبر 27 میں ہے قرآن میں اسی مقام سے مشرقین عرب اپنے آسمانی خدا اور گناہ ماف نماز کو بچانے کے لئے مختلف اور شرکتی پر اتر آئے مگر جو لوگ واحد اور احد کا محفوم سمجھ سکتے تھے وہ لوگ لا الہ الا اللہ کو تسلیم کرنے لگے اس سے بہت بھی ثابت ہے کہ لا الہ الا اللہ کی تحریک سے زمانہ جہلیت کے آسمانی خدا اور گناہ ماف نماز کی قطعی نفی ہو رہی تھی اس لئے کفار اور مشرقین نے کلمہ لا الہ الا اللہ تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا اب ایک گوسم پر اور کی نظر ڈالی ہے جناب علی کہ حدیث سے صادق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من کعلا لا الہ الا اللہ پنخل الجنہ یہ حدیث ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ تسلیم کر لیا بے شک وہ جنہ سے آپ نے فرمایا فارمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جبکہ حضرت بلال نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی اشائد کی تو ایک مقرد صحابی نے حضرت بلال کو اس کمچہ مارا اور فرمایا کہ کلمہ کی اشائد سے تو خدا کے شریعت ختم ہو جائیں گے پھر کوئی نماز ہی نہیں پڑھے گا پھر کلمہ کا پڑھنے والا ہی اگر جنہ سی ہو جائے تو پھر اور کام کون کرے گا اس بذور صحابی کے تماتے سے بھی صالح ہو رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی اشائد سے زمان میں جہلیت کی خدا اور نماز کا ختمہ ہو رہا ہے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبکہ بنو ستینیہ اور بنو امیہ وغیرہ برزر اقتدار ہوئے تو بذور طاقت اور تلوان اپنے قدیم عقیدہ و مذہب کو پھر منوان لینا چاہا تھوڑا سا ترمین کر دیا کہ حضمان پر ایک خدا ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے تھے کہ حضمان صرف ایک اللہ ہے ہے نا ہے حضمان کے اور اس کے لئے نماز پڑھو اور جو بھی گناہ کرو بھی اللہ وہ سب معاف کر دے گا گوئے آپ کلمہ پڑھ کر حضمان پر ایک خدا کو مانتے ہوئے جرائم کہ سارے دروازے کھل گئے حضمان کو خدا کو اوپر مان لو اور جیسے جیسے نہ برائی کرنا ہے کرتے رہو جا کے نماز پڑھ لو تو ختم ہو جائے یہ جیسے کو پھیلانا سروع کیا کون ابن تینیہ اور بنو میہ کے لوگ پھیلانا سروع کر دی اور اصل جو مقصد تھا قرآن کا اس کو چھپا ہے دبا ہے دھرے دھرے دباتے چلے گئے اور اس کو دوسرے روز کے طرف لیتے چلے گئے عوام کو گمراہ کرتے چلے گئے چونکہ اپنے گناہوں پر پردہ پوشی کے لیے خدا کو ماننا اور نماز پڑھنا دھال بنایا ہوئے تھے میں نے آپ کتنا بھی بھائی جلت کہا ہم دیجے نماز پڑھتے ہیں تو سماج میں آپ کی عزت ہے نا یہ چیز دھال بنایا ہوئے تھا اور ہاتھوں میں حکومت اور ننگی تلواریں تھیں امام مسلمان اکھ بھی نہ کرتے تلوار بھی تھا اور حکومت بھی لہذا آپ نے عقیدہ و مذہب خیر منوا لیا پس دور وحابیت میں وہی عقیدہ و مذہب خودی وحابی علماء اور حکمراء مکلمانوں سے منوانے کی کوشش کر رہے تھا ایک آسمانِ خدا کو مانو اور اس کے نماز کو روزار ارکان محمدیت کو مٹا دینا چاہتے تھا حالی ایک خدا کو مانو اور نماز کو اور باقی جو ارکان ہے اس سے کوئی مطلب اللہ نہیں رہتے اور کہتے ہیں کہ بعد وفات کسی نبی یا ولی سے کوئی فیض نہیں ملتا نوز اللہ میں ملتا یہ پھیلا رہے ہیں لوگوں پیغمبر حضرت محمد مثل ایک چھٹی رسانت تھے خدا کا حکم پہنچا دیا اور وفات پا چکے اب ان سے کوئی فیض نہیں ملنے والا یہ جیسے لائے جا رہا تھا یہ وحابیت کہیں سے پیدا ہوئی یہ ایک نسیمیہ اور بنو مہیہ کی چال ہے جو آگے چل کے وحابیت کا شکل اسپیار کر لیا جو آئے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اسی کے بارے ہم تطوری لکھ رہے ہیں لہٰذا ان کی قبر اور گمد اتذرہ کے ضرورت کہاں ہے اس سلسلے میں سعودی وحابیت قبر رسول کو مسمار کر کے گمد اتذرہ کو منحضم کر کے ایدہ ملاد النبی کے بھدت نماز میں خیال محمد آ جانے کو شرک ہونے کی تحریف چلا ہے نماز میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز فاصل ہو جائے گی ایتاو الوقات میں ایدہ ملاد النبی کو بھدت کرتے ہیں گمد اتذرہ کو مٹانا چاہتے ہیں یہ زمانے پھیلائے ہوئے ہیں اور شرک ہونے کی تحریف چلا رہا ہے صرف خدا اور نماز باتی رہے بس ایک خدا اور بس نماز اور کوئی نہیں بھی نہیں ہے رسول کا بھی کوئی وجود نہیں ہے نعوذ باللہ من لالک اور حضرت بالفرز سعودی وحابی تلقین کے تحت محمدیت تحت کر صرف خدا اور نماز کو یہ سب کچھ مان لیا جائے تو ہی مسلمانوں کو سیدھا راستہ نہیں مل سکتا کیونکہ خدا اور نماز ماننے والے مسلمانوں سے مختلف فرقے جن کے مختلف عقیدے اور مختلف طریقے سے نمازیں پڑھتے ہیں سب فرقے اپنی اپنے نمازوں میں جوانہ جہلیت کے خاص کلامیاں رکھتے ہیں جس سے نمازوں میں نفتانیت اور شاوانی لذت کا بھی تاریخ ہونا واجب ہے حالانکہ ایسی نمازوں سے اسلام نے سختی سے روکا ہے نماز کا طریقہ جی ہوئی سن پڑھئے گا جب خضو خضو نہیں رہے گا تو پھر ایسا نماز پرنیس کیا پھائیں اب دیکھیں آپ قرآنے میں سنجھے ہوگئے بہت سے لوگ ایسے گوجرہ صاحب کی نماز میں دوکان کا حضار کرتے ہیں قرآن میں وہ حکم انتنائی درج ہے جیسے پھر ارجمہ اس کا یہ ہے کہ آپ سو سے ان نمازیوں پر یہ نماز اپنی نہیں جانتے ہیں مگر دکھاوے کی نماز اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جہلیت تا سب سے بڑا جھوٹ تھا کہ اکمان پر ایک اللہ ہے اور سب سے بڑا فریب اس کی نماز جس کے عامل سے زمانہ جہلیت والے غرق ہوئے اور پھر زمانہ سعودی وحادی اسی جھوٹ اور فریب سے دنیا کے مسلمانوں کو غرق کر دینا چاہتے ہیں گوھر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمانہ آخر میں قضابون اور دجالون یعنی جھوٹ اور فریب کا بڑا شہرہ ان جماعتوں کے حق شناسوں کو الہدار آنا چاہیے یہ حدیث بقاری کی ہے جلد سوم صفحہ ساتھ تو انچالیس نمبر حدیث نمبر ہے کہ جھوٹ اور فریب کا بڑا شہرہ ہوگا ان جماعتوں سے حق والوں کو اہلیتہ رہنا چاہیے اسی جھوٹ اور فریب کا سعودی وحادیہ شہرہ کر رہے ہیں ایک آتمانی اللہ کو مانو اور اس کی نماز اور کہتے ہیں کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نسانی حقبر رسول فرمان رسول ملاد رسول وغیرہ وغیرہ کو مٹا دینا بہت جروری سمجھتے ہیں صرف خدا اور نماز ہی باقی رہے ہیں یہ ان کا مطن ہے وہابیت کا مطن یہی ہے اب اس پر تر ترہ کی ہے رائٹر مگر صرف خدا اور نماز ماننے کے باوجود انسانیت کے دورستی نہیں ہو سکتی کیونکہ صرف خدا اور نماز ماننے سے ذہن میں تقبر پیدا ہوتا ہے اور یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ گناہ جو ہی کیا جائے گے نماز پڑھ لینے سے وہ سرماس ہو جاتا ہے پس جب تک کہ تقبر اور یقین باقی رہے گا اس وقت تک تک تکبر اور گناہ سے چھوکارہ نہیں ملتا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صرف خدا اور اس کی نماز سے تکبر اور گناہ سے تقویت ملتی ہے انتان اس کی حدوں سے محب نہیں نکل پتا اس کے منزل جاہلیت تک پہنچتی ہے گو کہ وہ نماز پڑھتا رہتا ہے اور سفار بھی کرتا رہتا ہے اور سارے گناہ بھی کرتا ہے البتہ ارکان محمدیت گمبد اکھزرا کا عدب و اعترام ملاد النبی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آبوردی سے ہی انسانی حمدربی آجزی و خاکتاری مخلوق پر رحم و کرم وہاں اخلاق و محبت پیدا ہونا ممکن ہے جو رحمت اللہ العالمین ہونے کی نشان دہی اور ترجمانی ہیں اور آپ کا حق و حتما بھی ہیں پس اپنے غمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی تب کچھ ہے اور اسی روشنی سے اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھ لیا جائے تو وہ خوبی سمجھ میں آسکتا ہے کہ مخلوق ہی مذہر خالق ہے اور انسان رسول مخلوقات ہے انسان سے جدا کہیں آر صدا نہیں بقول کسی نے کہا ہے کہ فرمینہ کی طلاعہ یہ بھول ہے بڑی بیکار اور وقت پھو دیا صدا کی طرح اور حضرت بیضم و عزی نے فرمایا ان کا شب سجھ پہ اگر تیری حقیقت ہو جائے وہ پرستید تیرے مذہب میں عبادت پس جو لوگ خدا کو آتمان پر سمجھ کر نماز پڑھتے ہیں وہ مشرق سرائٹر لکھتا ہے اور ان کی نماز شب سے بھری ہوئی ہے جیسے مشرقوں کے گمان باطل کی تردید کے لیے کلمہ ایت پوہید نازل ہوا کہ آتمان پر خدا نہیں انظام سے قریب سر خدا ہے اس لیے زمانہ جاہلیت والوں کی نماز شب تھی اور مشرق کہے گئے پس امت محمدیہ کی ریفت سے پہلی کسی مشرق کامل سے جسے پیر کامل سے توہید عربان کو سمجھ کر یقین کامل کر لینا بہت ضروری ہے تاکہ خدا کی یقتائی پر یقین ہو سکے اور خدا کی پہچان ہو سکے اور کلمہ شہادت سے رواہی پیس کر سکے اس کے بعد دروسرہ خلد نماز ہیں بعد ہی کچھ ہے جس کے پہلے کچھ نہیں آپ تھوڑا نماز کے وضاعات پر گوھر فرمائیے نماز کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَقِمُ الصلاة وَاطُمُ زَكَاة جس کے معنی ہے ثلاث قرائم کی جائے اور زکاة جاری کی جائے کیونکہ ثلاث وہ عمل ہے جس کو قائم کرنے کا حکم ہے اور زکاة وہ عمل ہے جس کو جاری کرنے کا حکم ہے پس ثلاث معنی دیدار کرنا اور زکاة معنی روشن کرنا یعنی قیام ثلاث سے خود کو روشنی ملتی ہے اور عجرائے زکاة سے دوسروں کو روشن کیا جائے جس کا طریقہ قرآن میں دوسرے جگہ یوں آیا کہ ہم نے تجھ کو قوسر عطا کر دیا لہٰذا پہلے قوسر حاصل کیا جائے حصول قوسر کے بعد آنکھوں میں روشنی پیدا ہوتی ہے جس سے دیدار ہوتا ہے اور دیدار کو تھارا لینے کے لئے حقیم صلاة کا حکم ہے کہ صلاة قائم کی جائے کہ عام صلاة میں ادرا فصو خضو ہونا چاہیے کہ اسی دیدار میں اپنی نفی کر دے اس لئے قرآن قرماتا کہ رب کے لئے صلاة اور اپنے قربانی کر یعنی خودی کی نفی کر دی جائے اگر ایسی صلاة نماز ادا کر لی جائے تو شرک جو تیرا دشمن ہے میں اس کو نابود اور نقل ہو جائے جس کے مطالب قرآن فرماتا ہے ان شاہ ایکا ہوا ان شاہ ایکا ہوا لفتا کہ شرک ختم ہو جائے اور شرک پیدا بھی نہ ہو تب تیری نماز محراج بن جائے گی جس پر حکم صادر ہے صلاة المحراج المومنین کہ نماز مومن کی محراج ہے